جب آپ نے شروع کیا تھا تو zero experience 2017 2018 میں آپ پہ بھی تو اعتماد کیا تھا لوگوں نے ایک اسمائیل میڈیو بنا رہا ہے اور ایک xyz بنا رہا ہے آپ دولوں کو برابر نہیں رکھ سکتے یہ سارا پیسہ آپ نے کہاں سے لیا تھا باپ کا پیسہ تھا اپنا کمائیوہ پیسہ تھا یا لوگوں کا پیسہ تھا اپنے 35000 transactions کر چپا ہوا آج تک ریل سٹیٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوٹ بیچے ہیں اپنی جیب میں بھی پیسے ڈالے ہیں آپ نے گروہ کیا ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے تو اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہوا آج تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا experience دیکھیں جب آپ نے شروع کیا تھا تو zero experience 2017 2018 میں آپ پہ بھی تو اعتماد کیا تھا لوگوں نے اس میں ایک باب تھا تو وہ پہلا دن تھا وہ پہلا وقت تھا جسٹم سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں تھا میں اکیلا بندہ تھا ویڈیوز بنا تھا تھا سارا اوورسیز میں 35000 سے زیادہ کسٹومر میں نے اوورسیز کا ڈیل کیا اپنی ٹیم کی طرح کیا میں ایک صفی اللہ سے میری بنا چلا ہے اپ کیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں ایک ٹک ٹاک گروہ ٹک ٹاک گروہ پر گندی چیز بھی ہے پاسٹیو چیز بھی ہے فیسبوک پہ آپ بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور غرض ویڈیوز میں لوگ بنا رہے ہیں ہم بھی بنا رہے ہیں سو اب کیا ہے کہ ریل سٹیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے پھنج بھی ٹھنچ้thon مکس ہو گیا ہے سو ہمارا ایکسپیرنس اور اگلے کے ایکسپیرنس ہو گئے اس لیے ہمیشہ اور دوسری بات یہ کہ جو نیا بندہ آتا ہے وہ شارٹ کٹس کی پیچھے جاتا ہے میں شارٹ کٹ کی پیچھے نہیں پڑا سلو سلو کر کے آگے کیا جو اب یہاں پہ کیا ہے ہر بندہ فوری دور پر ڈیویلپر بننا چاہ رہا ہے تو اس کی لیے پھر وہ غلط چیزیں غلط کام کرنا اور لوگوں کا پیسہ زائے کرنا لوگوں کا پیسہ لے کے وہ کرنا خرد بورد کرنا جیزے آپ خاریاں کے مثال دے ر آپ نے ابھی لفظ استعمال یہ ڈیویلپر بننا چاہتا ہے کوئی بندہ آپ نے بھی تیس پین تیس ہزار پلوٹ بیچے ہیں آج تک اس کے بعد آپ آئے تھے جب تو تب آپ کے پاس کوئی انویسمنٹ نہیں تھی موٹسیکل پر میں آیا تھا موٹسیکل پر آئے تھے اب ما شاء اللہ پلین پر بھی اڑتے ہیں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ تو آپ بھی ڈیویلپر ہیں آپ نے آٹھ پروجیکٹ اپنے گرا دی ہیں تو یہ سارا پیسہ آپ نے کہا سے لیا تھا باپ کا پیسہ تھا اپنا کمائیوہ پ پیسہ تھا ہے لوگوں کا پیسہ تھا اچھا میں آپ کو بتا رہے تو ایک تو جاتا ہے لوگ کچھ لوگوں گھروں سے سپورٹ ہوتی ہے تو ہماری گھر سے وہ سپورٹ نہیں تھی مالے صاحب میرے ایک گورنمنٹ افسان ہے تو ہو گئے دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کو انیویسٹر سپورٹ کرتے ہیں ہم نے انیویسٹر سے پیسہ نہیں لیا ہم نے کیا کیا کہ جب بیریل سٹیٹ میں آیا تو پہلے کمیشن بھی اچھا ہوتا تھا اور پراپرٹی سٹی تھی تو ہم نے جب کمیشن کے بعد میں جتنا میں نے س لیا وہ ہم نے سستے پلوٹ لے لیے اسٹیم انفلیشن نہیں تھی ہم نے سستے پلوٹ لیے اس پر پروجیکٹ بنانا شروع کر دیا آج جو منہ دیویلپر بننا چاہ رہا ہے وہ پلوٹ ایتنا مہیں گے جو پلوٹ میں نے دو کروڑ کا لیا اسٹیم بارہ کروڑ روپے کا پلوٹ ہے سو یہ سلسل آتا ہے کہ اسٹیم چیزیں سستی تھی اور ہمارا ڈیسیجن یہ تھا کہ ریل سٹیٹ ایجنٹ سے آگے ڈیویلپر میں ہم شیفٹ اس طرح ہوگے اور انہوں نے پلوٹ بڑن چکے ہیں تو آپ کی اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں پھر پلوٹ کیوں بیچتے ہیں دوسری سوسائٹیس کے دیکھیں ہم جو گیپ اپنے بنایا ہے ہم اس کو کور رکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ایک ایک کسٹمر میرے پاس آ رہا ہے میں اس کو نہ کروں اور وہ کسی غلط ہاتھوں میں چلا جائے نمبر ون یہ بات دوسرا میرا آتا ورزق میں اس کو کیوں لات ماروں اور اتنی بڑی ٹیم چل رہی ہے نظام چل رہا ہے وہ بھی خوش اور ہم بھی خوش لو انویسمنٹ یہ سارے پروجیکٹ تو آپ جو کر رہے ہیں یہ تو کروڑوں کے عربوں کے پروجیکٹ ہے اور جو سوسائٹیس میں آپ کام کرتے ہیں جن کا جن کے اپلوٹ بیجتے ہیں وہ پھر وہی بات ہے وہ تو لاکھوں کے ان کے پلوٹ ہیں جو بندہ دیاری دار ہے یا آپ کہہ لیں سرکاری ملازم ہے جی پچاس ہزار تنکہ ہے بیس ہزار بچا لے گا وہ مند ہینڈ بے اس کے لیے کیا آپ بھی باقیوں کی طرح ہیں ان کے لیے کچھ آپ آفر ہے دیکھیں ہم جو ہماری پروپٹی نمبر گروپ ج کے انڈر پروپٹی نمبر ریل سٹیٹ ہے جس کے تھو ہم از اک کمیشن ایجنٹ ہم لوگ کو سرویسز دیتے ہیں لوگ کو پروپٹیز لے کے دے ایک ہمارا ریل سٹیٹ ڈیویلپر ہے جو کہ جو پروپٹیز مہنگی ہیں وہ دو دو ڈائی ڈی کروڑ کی ایک یونٹ ہے مری میں ہم جو پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ کم از کم ستر اسی لاکھ رپی کی انویسمنٹ ہے اب وہ لوگ جو آپ نے بات کی کہ جو کم تپکہ ہے جو کم انکم بانا ہے بندہ اس کے لیے ہم کو کسٹ ہمارے پاس انویسمنٹس ہیں فاریزمپل ایک من ایک بات صرف لاکھ رپی ایڈوانس ہے ہم اس کو بھی پروپٹی دیتے ہیں اور اگر پندرہ بیس آرپی او مہینے کے بچار ہے ہم اس کو بھی پروپٹیز دینے سو وہ لوگ بھی ہماری کمپنی سے رابطہ کر کے تو وہ بھی پروپٹی لے سکتے ہیں صرف سیگمنٹس نہیں ہے کہ صرف امیر بندہی پلوٹ لے گھریب بھی لے سکتے ہیں اور یہ جو پین تیس آر لوگ بتا رہوں اس میں بیس آر تو غریب لوگ ہیں انہی کی د رو کیا ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے تو اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہوگا جو آپ کو اوارڈ مل گیا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوئا ہے کہ ہم نے جتنی ٹرانزیکشنز کی ہیں وہ ایک جو ہے نا فارن انویسمنٹ آئی ہے ایف ڈی آئی پاکستان کی بڑی ہے باہر سے پیسہ آئے ہیں لوگ کا ٹلس بڑا ہے اور ارب اور بیہ لوگوں نے بھیجے پھر دوسری ایزا ہم ٹیکس پیر بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں دوسرا جب لو ہمارے کسٹومر سے پاکستان کے د پیسہ بھیجا اس میں گورنمنٹ کا اکانومی مضبوط ہوئی تیسرا ہم نے کم وقت کے اندر اپنے پراجیکٹس ڈیلیور کیے اسی بعد میں صدر پاکستان میں ہمیں ریل سٹیٹ میں ایزا ڈیویلپر کہہ لیں یا کنسلٹن ہمیں جو آوارڈ دیا مسیح اللہ کا فضل اور کرم ہے اس میں باقی کوئی اتنی بڑی سائنس آپ کی ویڈیوز نہ اچھی ہوتی ہیں اچھی سے مراد یہ ہے کہ ان میں موٹیویشن ہوتی ہے آپ ایک وہ ڈرائی فروٹ والی ویڈیو کو میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں مجھے بے حد پسند آئی کیونکہ ہمیشہ سٹارٹ تو چھوٹے سے ہوتا ہے نا سکولستان میں جتنے بڑے ہیں سب نیچے سے اوپر چڑھیں آنا تو نیچے سے ہی اوپر بڑھتا ہے تو آپ ان کے لیے موٹیویشنل ویڈیوز بناتے ہیں اب یہ جو آج آیا ہے اس فیلڈ کے اندر ایک پرسنٹ دو پرسنٹ پر کمیشن لینے والا ایجنٹ اس کو مشورہ کیا دیتے ہیں بنے ڈویلپر وہ اٹھائے لوگوں سے پی سائے کوئی بھی بندہ کیونکہ جب آپ لوگوں سے پیسہ اٹھا لیتے ہیں آپ ان کے کانے بن جاتے ہیں پہ جب کانے کہیں اندر اردو ایج مہتاج کہیں اندر اپ ان کے اوپر ہو جاتے ہیں سمپل سا حصول یہ ہے کہ جو آپ پیسہ کمارے ہیں اس پیسے کو اچھی جگہ پر انویسٹ کریں رینویسٹ خود کریں اور اگر اچھے کنسلٹن کا انتخم کی نشانی یہ ہے کہ اس نے اپنا پیسہ کو اچھی جگہ پر لگایا ہو تو اگر آپ اپنا پیسہ اچھی جگہ پر نہیں لگایا تو آپ کا کی اگر میں سمجھتا ہوں ون پرسن دو پرسن کر کے ایک بندہ بیس لاکھ رپے کماتا ہے تو بیس لاپس سے بھی ڈیویلپر بان سکتے ہیں بیس لاکھ کا پلوٹ نے اوپر گر بن ہے سو گر بنانے والے بھی ڈیویلپر ہے بڑا چھوٹا ڈیویلپر ہو سکتا ہے ڈیویلپر ڈیویلپر ہوتا ہے سو آپ ایسا بیلڈر بلکہ بیلڈر بن سکتے ہیں چھوٹے موٹے گر بنے کسٹکشن کی طرف جائے سو چھوٹا یا پہلے دل سے جو بچہ آنے والے وہ سال بعد اپنے دو چار گر بنائے گر سے بلڈنگی بنانا شکتے ہیں یہ سوسائٹیاں جن میں بلوٹ بھیجتے ہیں بچارے کسٹوں کے پلوٹ ہوتے ہیں پچاس دار پچھتر ہزار رپیٹ ملتا ہے ان کو اس پہ گر بنائے ہو دیکھیں میں آپ کو بتا ہے اس کو کام پہ رینویسٹ کرے ہیں دیکھیں اس کی گر کی روٹری فیتر چلا دی ہے اس کی دیکھیں ریل سٹیٹ میں پیسہ ہے ریل سٹیٹ ایسی انہی عوام پیچھے پڑی بھی ریل سٹ جی اور ایسی لیٹ میں پیسہ ہے اور یا تو اس سائٹیاں پچاس ساٹھ ہزار ستی رسائر پی ریویٹ دیتی ہیں جکہ دو نمبر سائٹی ہی وہ ڈائی 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 تین تیری لاک ربیہ پر پھر پر پرت دیتی ہے لیکن اس لیوڑ بھی تو جانائے مچ کن لوگ یہ نہیں دیکھ رہے بس لوگ دو بچے جا رہے ہیں آج چار پانک پانک فائس لاک ربی ریویٹ پر پلوٹس ہیں نوارکیٹ میں آہ نارمل یہ ہے بھلا بارہ پارا پرسٹ ریویٹ بھی یا آپ کی لاکھ جاتی ہے اس سے آپ اپنا کام شروع کریں